کیا آپ جانتے ہیں کہ اٹھی کے شہر ناپولی میں ایک اور کرونا وائرس سے ہلاک ہو کر چوبیس گھنٹے تک گھر میں ہی پڑی رہی مگر اسے باہر نکالا جا سکا نہ دفنایا گیا کیونکہ اس کے دفنانے کے انتظامات مکمل نہ تھے اور انتظامیاں اس سے پہلے انتقال کر جانے والوں کو دفنانے میں مصروف تھی اس کے بھائی نے روتے ہوئے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی اور بتایا کہ گھر میں اس وقت اس کے ماں باپ بیوی اور تین چھوٹے بچے ہیں لیکن انتظامیاں اس کی بہن کی لاش کو دفنانے کا کوئی انتظام نہیں کریں انتظامیاں کیا کرتی ان کا کہنا تھا کہ جو پہلے وفات پا گئے ہیں پہلے انہیں نمٹایا جائے گا بعد میں باری آنے پر ہی اس کی بہن کو اور جو کہ ان سب میں بھی بیماری کی کوئی امکانات تھے اس لیے ان سب کے لیے بھی الگ انتظامات کرنے ہوں گے لہٰذا انتظار کیجئے جی ہاں انتظار کیونکہ اٹلی کے اسپتالوں میں اب تک کرونا وائرس کے اتنے کیسز آ چکے ہیں کہ اب ان کی عمر اور ہیلتھ کنڈیشن کے حساب سے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آیا کن مریضوں کا عراق کیا جانا چاہیے اور کن مریضوں کو گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ سستنے کے لیے چھوڑ دینا ہے وجہ وہی ہے کہ اسپتالوں میں بستر اور قبرستانوں میں دفنانے کے لیے جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے اس لیے ارطالوی نرسوں کے مطابق اب ہم لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں اور اب مزید لاشیں نہیں گن سکتے اور صرف عام عام ہی نہیں بلکہ اس وقت تقریباً دو ہزار چھے سو سے زیادہ طبی عملہ بھی اس وائرس کا شکار ہو چکا ہے اور مناسب سہودے نہ ملنے پر اب تک تیرہ ڈاکٹرز بھی جان سے جا چکے ہیں یاد رہے کہ اس وقت اٹھلی میں وائرس کے ہونے والی حلاقتوں کی اتداد چین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور بڑے سے بڑے شہر بھی سوئے ہوئے محل کا منظر پیش کر رہے ہیں گھر سے کسی خاص ضرورت یا بسلسلہ روزگار نکلنے کے لیے وہ سرٹیفیکیٹ لازم کر دیا گیا ہے جس پر اپنا نام، گھر کا پتہ، فون نمبر اور کام کی نویت لکھی ہو جگہ جگہ موجود پولیس وہ فارم سرٹیفیکیٹ چیک کرتی ہے اور نہ ہونے کی صورت میں دھائی سو یورو جرمانہ یا قید کی سزا دینے کی بھی مجاز ہے میں آپ کو یہاں کے متعلق سب کچھ بتا کر خوف زدہ نہیں کرنا چاہتی اور نہ یہ تفصیل بتاؤں گی اور یہی وجہ ہے کہ کبھی اس طرح کی پوسٹ نہیں کی لیکن اس خطرناک وبا کے دور میں بھی جب غیر سنجیدہ پاکستانیوں کے پورے پورے خاندانوں کو ریسٹرانٹس جاتے اور یہاں وہاں پکنک مناتے دیکھ کر دل بہت پریشان ہوا تو میں نے چاہا کہ آپ کو زیادہ تفصیل نہ سی مگر تھوڑا بہت بتایا جائے تاکہ آپ سب وہ احتیاط کر سکیں جو یہاں نہیں کی گئی اور ان خطرناک حالات سے بچ سکیں جو یہاں کی عوام کو آج کل در پیش ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اٹلی کی موجودہ صورتحال کی یہ جو تھوڑی سی تحریری جلک میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے سب سے پہلے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی تاخیر سے کیے گئے انتظامان دوسرے نمبر بر وبا کے اوائل ایام میں جہاں کے لوگوں کی غیر سنجید کی اور لا پرواہی آج ملک کو آپ کی ضرورت ہے کیا آپ اپنے ملک کی خاطر صرف اتنی سے یہ احتیاط نہیں کر سکتے کہ بغیر انتہائی ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں مسافیہ نہ کریں کسی سے بات کرتے وقت مناسب فاصلہ رکھیں مانا کہ ہم وطن کی خاطر جان قربان کر دینے والے لوگ ہیں لیکن اس وقت وطن کو ہماری جان کی ضرورت نہیں ہے ہماری امان چاہیے لہٰذا آئیے اور خود سے وعدہ کیجئے کہ ہم ترقیہ کا ممالک کے لئے وبا کے دنوں میں نظم و ضبط کی وہ مثال قائم کریں گے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور لوگوں کو بھی اس سے متعلق اگاہی دیں گے کہ ہمیں اپنی حفاظت اس لئے بھی کرنی ہے کہ کل کو ہماری جانے اس وطن کو سجانے سوارنے نکھارنے اور اس کی حفاظت کے کام آئیں نہ کہ آج کسی دوسرے کو بیماری منتقل کرنے میں اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت مرکی آمین پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ لوگوں میں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ آویرنس پیدا ہو سکے کوویڈ نائنین ایک خطرناک مرض ہے اور یہ بیماری بلکل اچھوت کی طرح پھیلتی ہے اپنے لئے اپنے اہل و ایال کے لئے اور ہم سب کے لئے خصوصی دعا کیجئے اور ملک پاکستان اور پوری دنیا کی سلامتی کے لئے ایسی مزید اپنیٹس حاصل کرنے کے لئے آسٹریلین اردو ٹی وی کے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ پھولیں فی امان اللہ